سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کوالٹی ایڈوکیشن کا تو آپ اپنے معاشرے کے لیے کیا کریں گے اور یہ جو پاکستان آپ کا ہے یہ ایک بڑی یونیک ملک ہے اس میں بہت وسائل ہے اس میں بڑی پوٹینشل ہے پرابلم یہ ہے یہ ہمارا ملک غلط طرف نکل گیا لیکن یہ قوموں میں ہوتا ہے ایسے اونچ نیچ ہوتی ہے یہ نہیں کہ ساری قومیں اوپر ہی رہتی ہیں اوپر آتی ہیں نیچے آتی ہیں پھر اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارا برا وقت ہے لیکن یہ ملک اوپر جا سکتا ہے وہ جائے گا تب جب یونگ لوگ ذمہ داری لیں گے جب وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم باہر جا کے یہاں سے تعلیم حاصل کر رہا ہم باہر چلے جائیں اپنی ذات کے لیے کیونکہ باہر بھی اب اتنا آسان نہیں ہے آپ ایک دھماکہ ہوتا ہے آپ کے لیے مسلمان آپ باہر ملک میں آئیں سارا وقت آپ کے پر پریشن پڑ جاتا ہے آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ جو پاکستان جو اسلامی طرز طریقہ رہنے کا ہے وہ بھی اٹیک پہ ہے یورپ میں اور ویسٹ میں امریکہ میں بھی لہٰذا اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک چیز یاد رکھنا ہے فائنل میری چیز کہ کبھی جب ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہو آپ کبھی نیوٹرل نہ رہیں آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اس کا مطلب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا جی میں نون پولیٹکل ہوں یہ نون پولیٹکل کا مطلب میں بزدلوت اور خود غرض ہوں میں صرف اپنا سوچ رہا ہوں پولیٹکل کا مطلب کہ آپ ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان کرتے آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی میرا پیغام ہے